دوہزار تیس کو ورلڈ کپ انڈیا کے اندر ہونے جا رہا ہے اور انڈیا اس کی محضبانی کرے گا بڑی مشکل سے پاکستانی ٹیم کو ویزے کلیر ہوئے ہیں اور وہ انڈیا میں پہنچے ہیں جہاں پر ان کا بڑے اچھے انداز میں سواکت کیا گیا لیکن اب بات یہاں پر ایک اور ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی جرنلسٹ سارے کے سارے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے انڈیا کا ویزہ مل جائے انڈیا پاکستانی لوگوں کو فیل وقت ویزے فرام نہیں کر رہا ساری عوام اور سارے جتنے بھی کرکٹ کے فینز ہیں اور جرنلسٹ ہیں وہ سارے کے سارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف 50 جرنلسٹ ایسے ہیں جن کو کوٹے کے اندر انڈیا جانے کا موقع مل رہا ہے لیکن باقی 206 جرنلسٹ ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کیوں انہیں یہ رائٹ نہیں دیا جا رہا وہ بھی انڈیا میں جائیں اور کرکٹ کو انجوائی کریں اور وہ اس کو پراپرلی رپورٹ کریں اور اسی طریقے سے پاکستان میں ایک بڑی بدات ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کو ہم فینز کہتے ہیں وہ ورلڈ کپ کو دیکھنے کے لیے بڑے بہتاب نظر آتے ہیں لیکن انہیں ویزے نہیں مل رہے تو میری مودی جی سے بنتی ہے کہ آپ الاؤ کریں سب کی نظریں جو ہیں وہ اس ٹائم پر انڈیا کمیشن کی طرف ہیں ہائی کمانڈ سے کیا آرڈر ملتے ہیں اگر وہ الاؤ کرتے ہیں پاکستانی قوم کو تو اس طرح شاید ہمارے درمیان جو بڑے گیوز ہیں بڑی دوریاں ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو اور شاید یہ وہ پہلی کڑی ہو جس کے بعد ایک ایک کڑی آج سے سکھ کھلتی جائے اور ہم اور انڈیا آپس میں گلے مل سکیں اور ازادی سے ہم وہاں پر جا سکیں وہ یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹریڈرڈ جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو کیونکہ دونوں کنٹریز کے لیے بڑا فائدہ ہے اور پاکستان کے لیے تو سپیشل یہاں پر ایج ہے ایک بار پھر سے پاکستان اور انڈیا میں دوبارہ سے جو ان کے کلچر سوشل ریلیشنز ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو اور دونوں کی ایکانومی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرو کرنا شروع کریں کیونکہ اب پاکستان کے لیے یہ بھی ایک اچھا پلس پوائنٹ ہوگا کہ اگر وہ انڈیا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس کو اس کرائیسز میں سے نکلنے میں بڑی مدد ملے گی دونوں کنڈریز کی جو عوام ہیں ان کے دل آپس میں بڑے ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن چند ایسے ٹولے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سیاسی سطح پر ہیں کچھ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ہیں اور کچھ ایسے بزنیسز مین ہیں جن کو اپنے کربار ڈوبنے کا خدشہ ہے اس وجہ سے وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ان دونوں عوام کے درمیان ایک بڑی خلیج جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا حریف سور کرتے ہیں تو انٹرنیشنل سٹیجز ٹائم پر اس طرح کا بن چکا ہے کہ آپ کسی کے اگینسٹ ہو کر نہیں رہ سکتے آپ کو سب کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوئے ہیں وہ بحال کرنے پڑتے ہیں ایک فرنڈلی انویرمنٹ بنتا ہے جس میں ون ون کی سچویشن ہوتی ہے دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو کر ایک بڑی جگہ پر جا کر پلے کرتی ہیں مجھے مودی جی اور ان کی جو ہائی کمانڈ سے ان سب کے رپلائے کا انتظار ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو اور ہمیں کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں آئی ایم اگرلی ویٹنگ فار یور رپلائے تینک یو مودی جی